کرونا کے خلاف جنگ میں کانیابی ویکسینیشن کے وجہ سے کیسز میں بہت سے کمی آنے لگی جنبی بنجاب میں کرونا کی شراح سے پہ ایک اشاریت سات پسد رہ گئے داہر ویڈویزن میں کرونا کی شراح سے پہ ڈی جی خان واجن پور میں بھی شراح زیرو ہو گئے لودھرہ اور خانے وال میں بھی کرونا کیسز ریپورٹ نہ ہو گئے کرونا سے بچاؤں کا واحد حل ویکسینیشن ہے ملتان ڈویزن جنبی بنجاب میں پہلی نمبر پر دویزن کی باغن فیصد آبادی کو پہلی ویکسینیشن ڈوز لگا دی گئی بائیس فیصد آبادی کی مکمل ویکسینیشن کر دی گئی کمیشنر ملتان کا جلد حد مکمل کرنے کا ویکسین لگوائیں گے تو کرونا سے بچیں گے جنبی بنجاب میں طلبہ کی کرونا ویکسینیشن جاری خانے وال میں مہکمہ ایڈوکیشن کا سی پسطہ تک مکمل لئیہ کے کانوے سکول کے ویکسینیشن کا ملتان مکمل کر لیا گیا عزو رہیلیہ خان نے بارہ سال سے زیادہ عمر کے طلبہ کی ویکسینیشن طلبہ نے ویکسینیشن کروانے پر حکومت کا شکریہ دا کی ہم نے ویکسین لگوائی ہے پہلی ڈوز بہت ویکسین اچھی ہے اور حکومت نے ہمیں بہت اچھی سہولت دی ہے ہم نے پہلی ڈوز لگوائی ہے دوسری ڈوز ہمیں اکیس زن کے بعد دے گئے گی ویکسین لگ رہی ہے تو اچھی بات ہے سب والدین سے آرز ہے کہ آئے اپنے بچوں کو ویکسین لگائیں کہ ہمارے سکول تو بن نہیں ہوں گے آج ہمارے سکول میں ویکسینیشن کمپلیٹ ہو گئی ہے ٹیم دو ہفتوں سے آ رہی ہے اور اگلے ایک کس دن آباد ہمیں سیکنڈ ڈوز لگی دی جی خان نے طلبہ کی ویکسینیشن کامل تافو کا شکار شہر میں پارس ویکسین کا سٹوک خردن محکمہ صحت نے مزید پچاس ہزار ویکسینیشن خورا کے مانگ لی جی فرس ڈوز ہمارے سکول میں لگا کے گئے تھے فائزر کی اب دی جی خان میں شورٹ ایج کی وجہ سے ہمارے سکول میں وہ واپس دوبارہ نہیں آئے تو ہم یہ گورنمنٹ پنجاب سے التماز کرتے ہیں کہ وہ ہماری سکول میں دوبارہ آئیں اور ویکسینیشن اگن سٹارٹ کر دیں فائزر لگ رہی تھی اب وہ دوبارہ پہلے ٹیم آ رہی تھی اب نہیں آ رہی دی جی خان میں شورٹ ایج ہے ویکسین کی تو التماز کرتے ہیں گورنمنٹ سے کہ ہماری دوبارہ ٹیم بیجیں تاکہ ہماری ویکسینیشن پروسس کمپلیٹ ہو سکتے ہیں دینگی کے ڈنگ تیز ہوگے ملتان میں چوبیس گھنٹوں کے دوران بارہ نئے مریض داخل نشتر اسپتال میں زیرہ علاج مریضوں کی تعداد چوبیس ہوگے تو دھر بہاور پر میں دینگی کے پانچ نئے مریض ریپورٹ زیرہ علاج مریضوں کی تعداد بارہ ہوگا ہوت سپورٹ علاقوں میں دینگی سرولنس تیز کی جائے کمیشتر ملتان کا دینگی محاو مہم پر بھرپور طریقے سے چلانے کا حکم جانی شہریوں کو دھرنگی سے بچا اور تدارک بارے اگاہی دینے کی ادایہ کر دی رہیم یالکان نے انسانیت سوز واقعہ پانچ دن سے غیر بچے کی مرسک شدہ لاش کھٹوں سے برامت میڈیکل ریپورٹ میں بچے کے ساتھ بدفیلی کی بھی تصدیق پولیس نے قتل اور بدفیلی کا مقابلہ درچ کر دیا گورسان نے حصول انسان کا مطالبہ کر دیا خادم حسین کو بدفیلی کے بعد قاتل کیا گیا ایک تانگ بھی بندی ہوئی تھی جنوبی پنجاب میں چھ سیکرٹریز کی تائیناتی نہ ہو سکی ایڈیشنل چیپ سیکرٹریز جنوبی پنجاب کپٹن ریٹائر ساکٹب زفر کی روحی سگفتگو کہا کہ سیکرٹریز کی تائیناتی کا معاملہ ذریعہ غور ہے حال دہ حقیقت میں معاملہ درست ہونا شروع ہو جائیں گے مرحل آواز سیکرٹریز کی تائیناتی کی اپنے دیان ڈالر کی بڑتی قیمتوں نے تاشروں میں کھلبری مچا دی کاروباری شخصیات ڈالر کی اونچی اڑان سے پریشان صدر ملتان چیمبرو کامروز خاشا محمد حسین نے کہا کہ ڈالر ریٹس بڑھنا بہت بڑا مسئلہ ہے ہماری ملک میں درامت زیادہ جبکہ برامت کم ہو چکی غریب کی بیٹی کا جہیز ڈاکو لے گئے خانے وال وٹو وال چال میں ڈکیٹی کی باردات پانچ مصطلح ڈاکو اہل خانہ کو یرغمان بنا کر تلائی زبرات نقلی اور سمیتی اشوا بیٹ گیا مگر مظفرگر جھنگ روڈ نہ بن سکی رنگ پور کے مکین شدید مشکلات کا شکار رہی صحیح قصر ڈیوائڈر لائن نہ ہونے کے باعث پوری ہو گئے لوڈر رکشوی ریڈھیاں سڑکے وست میں کھڑے ہونے لگے ٹرافک کے ربانی متاثر ہونے سے ہاتھ ساتھ میں اضافہ معمول ہو چکا شہریوں کارباب اختیار سے نوٹس لینے کا مطالب نظر انتظامیہ مظفرگر اور مینسپل کمیٹی کی ادم توجہی نولاتیا پارک کے انتظامیہ کی ناہلی سامنے آگئی پارک کا مین ڈیٹ کچھرا کنڈی کا منظر پیش کرنے لگا چار دیواری کے ساتھ گندگی کے امبار لگ گئے قیمتی جھولے بھی چوری ہو گئے باریہ شکارات پر بھی انتظام یا ٹس سے مس نہ ہو سکی شہریوں کا متعلقہ حکام سے نوٹس کا مطالبہ ربی لابل جلویس روڈ کا معاملہ ملکان سیوریش کنڈ روڈ پر سیوریش لائن ڈالنے کی بھر بھرائی نہ ہو سکی سینیہ نائب صدر پی ٹی سجاب سے آلکہ سورش کنڈ روڈ کا دورہ جلد روڈ کی تعمیر مکمل کرنے کی یا قیمتی حکماتی ملکان ریل بھر جدت کی منازل نہ پی کر سکا سامان کی تشیل کے دوران مزدوروں کی جانے ختمے میں واشنگ لائن پر کام کرنے کے دوران حادثہ جبھی بلیٹنگ سسٹم نہ ہونے کی وجہ سے ایک شخص زخص ریلوے کا پہیہ وقت کی پابندی بھول گیا ملکان آرے والی بیشتر گاڑیاں تاخیر کا شکار زکریہ تیز کام عوامی ایکسپریس پاکستان کا راسری شالیمار اور علامت بار ایکسپریس حسنے معمول لیت اپنی منزلوں پر جانے والے مسافر پریشانی کا شکار ادھر شجابات میں مہنگے داموں ٹکیٹس فروغ کرنے پر مقدمہ درش دفٹی کمیشنر مزدان آمی قریم خان استاد بن گئے دفٹی کمیشنر کا گورنمنٹ ہائی سکول پاکستان بیلا کا دورہ طلبہ کو لیکچر دیا اور سوالات بھی پوچھے پراہم کی جانے والی سہولیات کا جازہ لیا اور ہدایات بھی جارے گی گیاروی اور باروی کے طلبہ ہو جائیں تیار انٹرمیڈیٹ کے نتائج کا اعلان آج ہوگا جبکہ میکسر کے نتائج کا اعلان سولہ اکتوبر کو کیا جائے گا احنا پر شرکیہ کے مکینوں کے لئے بڑی خوش خبری اسلامی یونیورسٹی کیمپس کا سنگے بنیاد لکھنے کی تقریب تیس اکڑا راجی ہے یونیورسٹی کیمپس کے لئے مختصر وائس چانسلر نے کہا کہ فروغ تعلیم کی خطے کی مرحومیات دور ہوگی کمیشنر ڈیرہ غازی خان سارا اسلم کی غاسی یونیورسٹی یونیورسٹی میں جاری اپلوڈیشن کام کا جائے تھا لیا ایٹسین بیلڈنز محمد بکاس نے جاری منصوب بارے پرفن تھی میاوالی سپورٹس کلچر وینکی تنزین سازی نکمل اہدہ داران کا تائین کر لیا کیا ایم این ایم جد علی خان اور نوات پنجاب کے سبھر علی خورم نے نوٹیفکیشن تقسیم کیا ڈسٹرکٹ ورمن پیس فورم ملتان کے زیرے احتمام نماش کا احتمام ہاں سے تیار کردہ مسنوات کی سٹالز کرہائی والی چادریں اور دیگر مسنوات توجہ کا مرکز ملتان میں عام کے پودوں کے نرسری کا قائع نرسری میں عام کے پودے کم مدت میں تیار کی ہو جائیں گے ہاںٹی پلچر متقبل میں دیگر پھل اور سجاوٹی پودے بھی تیار کرنی تھا والی دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا مہینہ رحیم یار خان صلی اللہ انتظامی کے ورہ تمام تقریب خارچہ سراؤں کو رپٹی کمیشنر نے راشن تقسیم کیا طلبہ مابین تقریری مقابلہ جات کی کروا ہے درہ غازی خان نے اشوار شان رحمت علی العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنٹر اف ایکسلمس میں مقابلہ حسن قرارات اور ناپ خان کی تیاری طلبہ کی بڑی تعداد کے شرکت روح فرور مقابلوں نے شرکا کر سہر ساری کرتی سنی تحریک رحیم یار خان کی زیرے احتمام ماہ آشکان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظم علی شان رالی سیاسی سماج شخصیات اور شہریوں کی بھرپور شرکت پزا آمد مصطفیٰ کے ناروں سے گوجھٹی جشن عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تیاریاں سوڑ و شور سے جائے خود شرک میں عید ملاد النبی کی تیاریاں روچ پر سجاوٹی سابان کی خریداری کریس ٹالز پر رشت روزہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خانہ کعبہ اور مسجد نبی کے موڈلز شہری کی توجہ پر رکز ادھر بہاون لگے کے شہری بھی سجاوٹی اشیاں کی خریداری میں مصر